دونوں شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین کا میرے پاس ایک پرچہ بھی موجود ہے جس میں سب سے پہلے میں وہی بات جانا چاہوں گا محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے کہ یہ جو توہم پرستی ہے جس کی نزبت سے ابھی میں نے کچھ ارس کیا ہے دین میں اس کی نزبت سے حکم کیا ہے یہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبی بارک و سلم یہ توہم پرستی کو عربی میں اتیارہ بھی کہتے ہیں اور اتشاعم بھی کہتے ہیں کسی چیز کو محنوس جاننا یا کسی چیز سے بری فعل لینا بدشبونی اسے یہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو توہم پرستی ہے اس کی شریعت محمدیہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی گنجائش نہیں اسلام نے اس کو بالکل واضح الفاظ میں واشگاف الفاظ میں کنڈیم کیا ہے توہم پرستی کو بلکہ خود لفظ توہم پرستی یہ خود ہی اپنا مایوب ہونا واضح کر رہا ہے کہ لفظ ہی اگر کوئی اس کی ساخت پہ گوھر کر لے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مضموم ہی ہے توہم پرستی وہم سے اور پھر آگے اس کے اندر جو پرستی پرستش کا تو معنی ہوتا ہے پوجنا نہیں وہموں کا پوجنا یعنی وہموں کے پیچھے پڑے رہنا یہ خود لفظ ہی چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ میں مایوب ہوں تو اس کے مضموم ہونا اس کا مایوب ہونا یہ تو خود اس لفظ ہی سے ظاہر و باہر ہے تو قرآن مجید فرقان امید کو دیکھیں حدیث کریمہ طیبہ کو دیکھیں اس کی مطلقا ممانت فرمائی گئی حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتیارہ تُو شرکن اتیارہ تُو شرکن اتیارہ تُو شرکن کہ تیارہ بدشگونی لینا بری فال لینا اس طرح کی وہم کے اندر پڑھنا فرمایا یہ شرک ہے پھر فرمایا یہ شرک ہے پھر فرمایا یہ شرک ہے اس کو اتنا زیادہ مضموم قرار دیا ہے اس کی قباہت اور شنات کو بیان کرنے کے لیے سرکار علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا اس کو شرک قرار دیا اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسود رضی اللہ عنہ آگے کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے کبھی نہ کبھی برا خیال دل میں آ جائے برا خیال تو آ جاتا ہے وہم تو آ جاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے لیکن اللہ اسے توقل کی برکت سے دور کر دیتا ہے تو اگر برا خیال آ جائے برا وہم آ جائے تو اسے دل میں نہ بٹھائیں اس کی وجہ سے اچھے اور جائز کام سے نہ رکیں بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے توقل کرتے ہوئے وہ کام کر گزریں کسی قسم کا کوئی نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا